موسیقی 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 آفیس کی پریشانیوں میں میں تمہیں ہمیشہ اگنور کرتا رہا زندگی بہتر بنانے کے چکر میں اپنی زندگی جہنم بنا رہا تھا میں جانتا ہوں تم آن لائن بزنس کرتی ہو ہمارے لیے مجھے تو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے تھا لیکن تمہیں سپورٹ کرنے کے بجائے میں نے ہمیشہ تمہیں لیٹ ڈاؤن کیا آج کی بات کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم اپنی ایگو کے چکر میں اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں زاہر تم بھی مجھے معاف کر دیں میں اتنا کام کرتی تھی کہ میں سمجھی کہ میرا بھی گھر پر اتنا ہی حق ہے لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ گھر گھر والوں سے بنتا ہے چیزوں سے تو مکان سجائے جاتے اور میں اپنے گھر کو مکان بنا رہی لیکن اب یہ نہیں ہوگا ہم اس مکان کو گھر بنایں گے اور مل جل کے رہے گے اللہ نے بہت رہن کیا باقی بہت شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے شہناس کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ اچھے ماں باپ بن جائے شکر ہے زائد کہ ہم بچوں کے بارے میں ایک جیسا سوچتے ہاں بچوں کے معاملے میں ایک جیسی سوچ رکھنا بہت ضروری ہے مجھے اب بھی شانزے کی پریشانی ہے رتانی کس سے بات کرتی رہتی ہے وہ اس کی ماں ہو اسے وقت دیا کر لیکن ایک بات ہے ہماری شانزے کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے میں نے اس کا فون ڈیٹا نکلوایا تھا وہ اپنی دوست سے ہی بات کرتی پس بچے بار پناہ ڈھونتے ہی اسنی ہے کہ کر میں ہم ان کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے اب کسان کا ڈپریشن بھی میری سمجھ میں آگیا بس تم شانزے کو وقت دو اور میں کسان سے دوستی بناتا ہوں شکر ہے ہمیں بیک ہی ملاقات میں یہ احساس تو ہو گیا مجھے بچوں کا احساس ہے زائب بس میں مہاشی حالات کو بہتر کرنے میں لگ گئی تھی کوئی بات نہیں فکر نہیں کرو اللہ سب بہتر کرے گا میں بھی کام کر ہی رہا ہوں نا برکت بھی ہوگی سب ٹھیک ہو جائے اب چاہے پییں اس سے پہلے کہ ہمارا پھر سے جگڑا ہو جائے جو بھی ملا ہے اس زندگی میں ہے قسمتوں کی مہربانیا چاروں تا